ہلو فرنڈز دس از ندیم ابباسی پریزنڈز ورلڈ آف ایڈوکیشن فری یوٹیوب چینل سو لائک اٹ سبسکرائب اینڈ پریس دہ بیل آئیکن فری ایڈوکیشنل ویڈیوز تو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو سبسکرائب کریے تو آنے والے ٹائم میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے لئے پی کرنا پڑے اس کے لئے آپ کو پیسے چکانے پڑ سکتے ہیں مفت شکشہ یہ چینل ایسا ہے جہاں پر آپ کو مفت شکشہ ملتی ہے سو جلدی سے کریے سبسکرائب سو لائک اٹ سائنس کلاس ایٹھ چیپٹر ساؤنڈ فران ویر وی لیو اینڈا پریویس ویڈیو سو لائک اٹ ٹائم پیریاد اینڈ فریکوینسی آف آ وائبریشن تو ایمپیلی ٹیوٹ کیا ہوتا ہے ٹائم پیریاد کیا ہوتا اور فریکوینسی وائبریشن کی اس سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے اب ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں جو ٹو اور فروموشن جو ہوتا اوبجیٹ کا اسے ہم کیا کہتے ہیں وائبریشن کہتے ہیں اس موشن اس موشن کو اور کیا کہتے ہیں ہم اور سیلیٹری موشن وائبریشن کو ہم کیا کہتے ہیں اور سیلیٹری موشن آپ نے یہ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں جو اور سیلیٹری موشن کے بارے میں اور اس کے ٹائم پیریاد کے بارے میں the number of oscillations per second is called frequency or oscillation جو number of oscillation ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں اس کو کہتے ہیں ہم frequency of oscillation frequency is expressed in hertz frequency کو ہم کس میں express کرتے ہیں hertz میں its symbol is hz اس کا symbol ہوتا hz capital h اور small z اس کی short form سمجھ لیجے اس طریقے سے frequency of one hertz is one oscillation per second جو frequency ہوتی ہے ایک hertz کی ہم کیسے define کرتے ہیں یعنی ایک oscillation ہونا ایک سیکنڈ میں ہمارے if an object oscillates twenty times in one second what would be its frequency اگر کوئی object oscillate کرتا ہے بیس بار ایک سیکنڈ میں تو اس کی frequency کتنی ہوگی مجھے comment box میں بتائیں you can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them آپ بہت ساری آوازوں کو پیچان سکتے ہیں بینہ اسے دیکھیں اس object کو جو produce کر رہا ہے how is it possible یہ possible کیسے ہے یہ ممکن کیسے ہے these sounds must be different to enable you to recognize them یہ والی آواز الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں تو اس کی مدد سے آپ انہیں آسانی سے پہچان سکتے ہیں have you ever thought what factors make them different کیا آپ نے کبھی سوچ آیا کہ کون سے ایسے factors ہوتے ہیں کون سے ایسے قررن ہوتے جس کی بہت سے یہ الگ آوازیں آتی ہیں ہمیں الگ الگ objects ہیں amplitude and frequency are the two important properties of any sound amplitude or frequency یہ دو important properties ہوتی ہیں sound کی دو ایک بہت ضروری property ہوتی آواز کی جو آواز آپ سنتے ہیں the sound that you hear is amplitude and frequency can we differentiate between can we differentiate sounds on the basis of amplitude and frequency کیا ہم فرق کر سکتے ہیں sounds میں amplitude اور frequency کے basis پر loudness and pitch loudness اور pitch کیا ہوتی ہے اب اس کے بارے میں پڑھیں گے activity 10.11 take a metallic tumbler and a tablespoon strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler آپ کو ایک metallic tumbler لے رہا ہوں جیسے کی اس figure میں show کر آیا thermocole ball touching the vibrating glass tumbler اب یہ metallic tumbler ہے اور table spoon ہے table spoon اس میں show نہیں کر آیا ایک table spoon ہے لیا اپنے اور اسے table spoon کو اسے آرام سے جو اس کا brim ہوتا tumbler کا اس پر strike کرنا ہوگا مارنا ہوگا بہت آرام سے جائن ٹھگی ہوگا now bang the tumbler on the now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produce again اب دوبارہ سے اسے سننا ہوگا جو آواز پیدا ہوئی اب دوبارہ سے آپ نے سنا تو آپ بتائی کہ is the sound louder when the tumbler is struck hard جب کیا آواز تیز ہوگئی جب اس tumbler پر بہت زور سے مار گیا چم مچ کو تو now تو مجھے کمنٹ بوکس میں آئی yes or no آواز louder ہوگی یا نہیں now suspend small thermacol ball touching the rim of the tumbler figure 10.17 اب suspend کرنی ہوگی ایک thermacol ball touching the rim of the tumbler یہ thermacol ball ہے یہ ایک small thermacol ball ہے ہم نے اس کو suspend لٹکایا جو کی touch کر رہا ہے ہمارا rim of the tumbler اب یہ tumbler کی ring کو touch کر رہی ہے یہ thermacol ball vibrate the tumbler striking it اب اس tumbler کو vibrate کرنا ہوگا کیسے اسے اس پر مار کریں strike کر see how far the ball is displaced اب یہ دیکھنا ہوگا کی ball کتنی دور گئی اس سے the displacement of the ball is a measure of the amplitude of vibration of the tumbler جتنا displacement ہوا ball کا مطلب جتنی دور اس نے distance cover کر ہوا ایسے مان لیجی تو is a measure of the amplitude یہ کیا بتا دے گا amplitude بتا دے گا vibration of the tumbler displacement ہوا ball is a measure of the amplitude of vibration تو یعنی اس سے پتا چل جائے گا جتنا displacement ہوا اس ball کا amplitude پتا چل لیجی جو کی tumbler میں ہو رہا ہے now strike the tumbler gently and then a little harder اب دوبارہ سے اس tumbler کو آسانی سے hit کر and then a little harder پھر اس کے بعد بہت تیز پہلے آرام سے کری اسے hit اسے strike آرام سے اس پر strike کریے پھر اس کے بعد بہت تیزی سے strike کریے compare the amplitude of the vibrations of the tumbler in the two cases اب ان دونوں کے amplitude کو نہ پیئے جو amplitude vibration جو رہا ہے اس کے بیچ میں جو پہلے آپ نے آرام سے hit کر تھا اور پھر harder بہت دونوں cases میں amplitude of vibration نہ پیئے compare کریے in which case is the amplitude larger کون سے case میں amplitude آپ کو زیادہ دکھا جس میں آپ نے تیز strike کر رہا تھا یا پھر جس میں آپ نے slow strike کر رہا تھا مجھے comment box میں بتائیں loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of جتنی زیادہ تیز آواز ہوتی ہے جتنی زیادہ بھاری آواز ہوتی loud تیز loudness آم بھاشا میں کریں تو of sound is proportional وہ کس کے proportional ہوتی is the square of the amplitude of the vibration producing the sound اگر ہم amplitude کا square کریں گے جو vibration ہو رہا ہے sound produce جو sound produced کرا رہا ہے amplitude of vibration تو اس کا square کریں گے ہم تو ہمیں loudness of sound اس کے proportional ہوگا جتنا زیادہ یہ بڑھے گا مطلب proportional کا مطلب یہ ہوتا loudness of sound اتنی بڑھے گی جتنا یہ جتنا کی ہے square of amplitude of the vibration producing the sound increase ہوگا اتنا ہی loudness of sound increase ہوگی اور inversely proportional کا مطلب ہوگی اگر یہ یہ پر لکھو وہ ہوتا inversely proportional تو پھر یہ loudness of sound بڑھتی اور پھر یہ اتنا ہی کم ہوگی تھا ایک چیز کم ہوتی ہے وہ جتنی کم ہوتی آتی وہ اتنا ہی بڑھتا جاتا وہ inversely proportional کا مطلب ہوگیا اور proportional کا مطلب ہوگیا یہ بھی بڑھے گا loudness of sound بھی بڑھے گی اور یہ بھی بڑھے گا square of amplitude for example if the amplitude become twice اب جیسے اس کے example انہیں بتایا amplitude اگر twice دو گنا بڑھتا ہے the loudness increase by a factor of four to loudness بڑھ جاتی ہے ہماری factor of four چار گنا the loudness is expressed in a unit called decibel loudness کو ہم کیسی unit پہ لکھتے ہیں decibel اسے ایسے لکھتے ہیں کہ اتنی loudness آئی ہماری اور آگے لکھ دی بی جیسے کہ یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے 10 db یعنی decibel small d اور capital b اسے ایسے اس کا symbol ہوتا ہے the following table give some idea of the loudness of sound coming from various sources یہ والی table ہمیں ایک idea دے رہی کہ of the loudness of sound coming from various sources جو آواز جا رہی ہے الگ آواز 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 نورمال بری تھی کی ساؤن یہ ہوتی ہے 10 db اور سوفٹ بیس پر اس کی ساؤن ہوتی ہے ایٹ فائی میٹر 30 db نورمال کنورزیشن ہم آپس میں جو بات کرتے ہیں نورمال کنورزیشن تو وہ 60 db پر بات کرتے ہیں بیسی ٹریفک جہاں پر ٹریفک بہت ہوتا بیسی ہو ٹریفک تو مہا 70 db کی ساؤن ہمیں سنائی دیتی ہے ایو ریج فیکٹری فیکٹری کی ساؤن کتنی سنائی دیتی ہے 80 db ہو 80 db the noise become physically painful اور اگر 80 db سا ہم نے آواز زیادہ سنتے ہیں تو ہمارے لئے وہ physically painful ہمارے لئے ہمیں درد پہنچاتی ہے آواز اس سے زیادہ کی اگر ہم 80 db سے زیادہ اگر ہم hear سنیں گے آواز تو ہمارے لئے درد پہنچائے the loudness of sound depends on its amplitude جو loudness ہوتی sound کی amplitude کے اوپر depend کرتی جیسا کہ میں نے بتایا is directly proportional یہ directly proportional ہوتی amplitude کے square کے جیسا کی اب اوپر بہت جب amplitude of vibration بڑھتا ہے is large the sound produce is long جتنا amplitude of vibration بڑھے گا sound کیا ہوئی زیادہ تیز the sound produce is loud when amplitude is small the sound produce is feeble جتنا amplitude کم ہوگا اتنی ہی کم آپ کو آواز سنائی دیں کیونکہ یہ یہاں پر square تھا تو اس لئے یہ چار times بڑھا جب amplitude twice بڑھا دو گنا بڑھا تو یہ چار گنا بڑھا کیونکہ یہ یہاں پر square of amplitude اس کے پر 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 سنال لیو تا لاؤڈ نیس آف سان ڈ پر 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 سنال ٹو دا اس کو آف ایم لیو ٹو ٹو یعنی جب لاؤ نیس آف سان دو گنا بڑھے گی تو اس کا سکوائر ہوئے دیکھئے with that of an adult ایک بڑے آدمی سے کتنا فرق دکھائی لے گا آپ کبھی بچے کی آواز سن اور ایک بڑے کی آواز کو سن دھیان سے تو آپ کو کچھ فرق دکھائی دیا مجھے بتائی آپ ایسا سن کر مجھے بتائی میرے کمینڈ برگس میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے even if two sounds are equally loud they differ in some way کیا ہیں دو آواز جو ہوتی ہیں وہ بلکل برابر loud ہیں equally loud بلکل برابر انہیں تیز بولا جا رہا ہے جتنی تیز ایک بول رہا ہے ایک پرسن اتنی تیز دوسرا بول رہا ہے مگر پھر بھی ان دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے دیکھتے ہیں وہ کیسے آئی ونڈر وائی مائی وائی اس ڈیفرین فرون ڈیٹ آف مائی ٹیچر آب مجھے سمجھنا آیا کہ میری آواز کیوں مالگ ہے میرے ٹیچر سے دا فریقوینسی سے پھر پیٹ اوپ ساونڈ ایف دا فریقوینسی آف وائی بریشن ایز ہائی ایر بھی ساونڈ آواز ہے وائی ایز آئی پیچ اگر فریقوینسی آف وائی بریشن زیادہ ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو دا شوانڈ آواز آواز ہے اور آئی پیچ اور higher pitch ہے اگر اس کی frequency of vibration زیادہ ہے تو اس کی higher pitch ہے if the frequency of vibration is lower اگر اس آواز کی frequency of vibration کم ہے we say that the sound has a lower pitch ہم یہ کہہ سکتے ہیں sound we say that the sound has a lower pitch اگر frequency of vibration کم ہے تو sound کی pitch جو ہوگی وہ کم ہوگی for example a drum vibrates with a low frequency جیسے کی ایک example بتاتا ہوں میں آپ کو یہاں پر جو دیا ہوا ہے a drum vibrate with low frequency drum جو vibrate کرتا وہ low frequency پر کرتا therefore it produces it produces a low pitch sound اس لیے وہ کیسی آواز produce کرتا low pitch sound frequency determines the pitch of sound frequency determine کرتی ہے کہ sound کی pitch کیسی ہوگی جب drum vibrate کرے گا تو low pitch sound produce ہوگی on the other hand a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch sound of higher pitch figure 10.18 اور دوسرے ہاتھ پہ اگر دیکھیں کوئی اگر ct بجاتا ہے a whistle تو جیسے کی اس figure میں شو کرائے کوئی whistle بجاتا ہے تو پھر has a high frequency has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch اب اس کی زیادہ frequency ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی زیادہ pitch ہوتی ہے therefore a high pitch figure 10.18 جیسے کی اس figure میں شکر آئے ہاں پر high pitch ہو گئی یا low pitch ہو گئی a bird make a high pitch sound whereas a loin makes a low pitch roar جو چڑیا ہوتی ہے وہ high pitch sound produce کرتی ہے اور جو loin ہوتا ہے وہ low pitch roar produce کرتا بولتا وہ low pitch roar کرتا ہے اور جو چڑیا ہوتی ہے وہ high pitch چہ چاہتی ہے however the roar of a loin is very loud حالان کی جو roar ہوتا loin کا جو loin دھار کا ہے وہ بہت تیز ہوتا while the sound of the butt is quite feeble مگر چڑیوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ دھیمی ہوتی ہے everyday you hear the voice of children and adults آپ روز مرہ آپ آواز سنتے ہیں بچوں کی اور بڑوں کی do you find any difference in their voices کیا آپ ان میں کچھ فرق دیکھتے ہیں can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو frequency ہوتی ہے بچوں کی آواز کی وہ آدمیوں سے ان کی زیادہ پچھ ہوتی ہے زیادہ frequency ہوتی ہے عورتوں کی آواز کی audible and inaudible sounds اب اس کے بارے میں detail میں پڑھیں گے audible اور inaudible sounds کے بارے میں we know that we need a vibrating body for the production of a sound ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں vibrating body کی ضرورت ہوتی ہے آواز کو پیدا کرنے کے لیے can we hear the sound of all vibrating bodies ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے vibrating bodies کی آواز کو پیدا کرنے کے لیے can we hear the sound of all vibrating bodies کی ہمیں آواز آتی ہے جتنی بھی body vibrates کرتی ہے the fact is that sound of frequency less than 20 vibration جو sound ہوتی ہے 20 vibration per second 20 hertz سے کم آواز ہمارے کان نہیں سن سکتے 20 hertz per second 20 hertz 20 vibration per second 20 hertz یعنی 20 hertz سے کم آواز نہیں سن سکتے کوئی سا بھی human ear exceptional cases are different 20 vibration per second سے کم آواز نہیں سن سکتے such sounds are called inaudible یہ sounds का کہتے inaudible sounds on the higher side sounds of the frequencies higher than about 20 20,000 vibration per second 20 k hertz are also not audible to the human ear اور دوسری طرف دیکھیں جو sound ہوتی 20,000 vibration per second والی اس سے زیادہ والی یعنی 20 klo hertz sounds are also not audible to the human ear human human کا ہمارے کان جوہیں اس کو بھی نہیں سن سکتے جو اس سے زیادہ ہوتی ہے thus for human ear the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20 thousand hertz جو human ear سن سکتا ہے کسی بھی human کوئی بھی انسان کا کان شرف کوئی بھی انسان شرف 20 سے 20 ہزار hertz تک کی frequencies کی آواز سن سکتا ہے تو this is the range of audible frequencies some animals can hear sound of frequencies higher than 20 thousand hertz کچھ جانور ایسے ہیں جو 20 ہزار hertz سے بھی زیادہ کی frequency کی آواز سن سکتے ہیں dogs have their ability کتوں کے اندر یہ والی عادت ہوتی ہیں یہ والی خوبی ہوتی ہے the police use high frequency whistles which dog can hear but humans cannot جو police ہوتی ہے تو وہ ایسی high frequency whistles کا استعمال کرتی ہے جو کی صرف کتوں کو ہی سنائی دیتی ہے dogs کو ہی سنائی دیتی ہے but humans cannot مگر اسے انسان نہیں سن سکتے the ultrasound equipment جو ultrasound equipment جو doctors کے پاس familiar to us for investigating and tracking many medical problems جس سے ہم باقی پہ جو کی کس کم آتا ہوجنے کے یا پھر track کرنے کے بیماری کو many medical problems جو medical problems ہوتی ہیں انہیں investigate کرنے کے یا پھر track کرنے کے کام آتا work at frequencies higher than 20,000 hertz یہ کام کرتا ہے 20,000 hertz 20,000 hertz سے زیادہ کی frequency پر so اب آیاتے ہیں next topic noise noise and music اب noise and music کے بارے میں جانتے ہیں we hear different type of sounds around us ہم سنتے ہیں الگ الگ طریقے کی sound ڈ 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 we ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آواز جو ہے وہ اچھی ہے دو یو انجوائی دا ساؤن پروڈیوز بائی ہونس آف بسیز اینڈ ٹرکس کیا آپ کو مزا آتا ہے بس کی بس کی اور ٹرک بسوں کی اور ٹرکوں کی ہونس سننے میں ان کے ہونس جو دواتی ہونس کی جو آواز ہوتی ہے اس میں آپ کو سننے میں مزا آتا ہے مجھے کمینڈ بکس میں بتائیں سچ انپلیزنٹ ساؤنڈز آر کول نوائز جو انپلیزنٹ ساؤنڈ ہوتی ہیں ان کو اسے ہم کیا کہتے ہیں نوائز ان آگ کلاس روم جو اچھی نہیں لگتی ہمیں ساؤنڈ ہوں اسے کیا کہتے ہیں نوائز ان آگ کلاس روم ایف آل دا سٹوڈینٹس سپیک ٹوگیتر وارڈ ویڈر ساؤنڈ پروڈیوز بی کول اگر کوئی کلاس روم کے اندر بچے ایک ساتھ بولتے ہیں بہت سارے سٹوڈینٹس ایک ساتھ بولتے ہیں جو آواز پیدا ہوگی جب بہت سارے بچے مل کر کوئی ایک کلاس روم میں سٹوڈینٹس مل کر بولیں گے تو اس سے جو آواز پیدا ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے اور دوسرے ہاتھ پہ دیکھیں تو بہت لوگ مزا آتا ہے سننے میں جو مزا آتا ہے سننے میں جو مزا آتا ہے ہمارے کانوں کو سننے میں سانڈ پروڈیوز بیا ہرمونیم is a musical sound سانڈ جو کی پروڈیوز کرتا ہرمونیم وہ کیا ہے musical sound ہے the string of a sitar also gives out a musical sound جو string ہوتی ہے sitar کی وہ بھی کیسی آواز آتی ہے اس سے musical sound نکلتی ہے but if a musical sound becomes too loud مگر جب musical sound بہت زیادہ تیز سنائی دیتی ہے would it remains melodious جب جب musical sound بہت تیز سنائی دیتی ہے کیا اب بھی آپ کو مزا آتا ہے اسے سننے میں noise pollution اب ہیتے ہیں اپنے next topic پر noise pollution you already know about air pollution آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں air pollution کیا ہوتا ہے presents of unwanted gases and particles in air is called air pollution جو present of unwanted gases and particles in air ہوا میں جو اور جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ایسی گیس کا ملنا ایسی گیس کا پایا جانا یا پھر ایسے پارٹیکلز کا پایا جانا ہوا میں تو اسے کیا کہتے ہیں in air is called air pollution presents of unwanted gases and particles in air is called air pollution similarly presents of excessive or unwanted sounds in the environment is called noise pollution ایسے ہی جب ان کا presents of excessive or unwanted sound جب presents of excessive or unwanted sound جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسی آواز جسے ہم نہیں چاہتے ایسی آواز کو سنائی دینا بہت زیادہ بہت زیادہ ہونا ایسی آواز ہمارے انوائرمنٹ میں آج پاس is called noise pollution اس کو ہم کیا کہتے ہیں noise pollution can you list some sources of noise pollution کیا آپ لیسٹ بنا سکتے ہیں کچھ some sources of noise pollution کی major causes of noise pollution major causes of noise pollution are sound of vehicle explosion include bursting of cracker machines loudspeaker etc جو main कارن ہے جو سب سے main कارن ہے noise pollution کے وہ کیا ہیں ہماری گاڑیوں سے جو آواز نکلتی ہے sound are sounds of vehicle vehicles explosion including bursting of cracker دھما کے ہونا کسی بھی cracker کا پٹاکو کا پٹاکو پٹاکو ان سے جو آواز پیدا ہوتی ہے machines machines سے جو آواز پیدا ہوتی ہے loudspeakers etc یہ ہی ہیں major causes of noise pollution what sources in the home may lead to noise آپ کے گھروں میں کون سی ایسی چیز ہوتی جہاں سے noise پیدا ہوتی television and transistor radio at high volumes at high volumes یہ جب بہت تیز آواز میں بچتے ہیں at high volumes some kitchen appliances desert cooler air conditioners all contribute to noise pollution یہ sable noise pollution میں حصہ دیتے ہیں in sub color noise pollution میں حصہ ہوتا ہے what are the humans of noise pollution کے نقصان ہیں do you know that presence of excessive noise in the surroundings may cause many healthy health related problems کیا آپ جانتے ہیں جب زیادہ noise ہو جاتی ہمارے آس پاس surroundings میں تو وہ بہت ساری health related problems ہو جاتی ہے lack of sleep آپ کو نیند کمانا hypertension hypertension high blood pressure ہو جاتا anxiety and many more health disorder may be caused by noise pollution high blood pressure ہو جاتا ہے anxiety ہو جاتی اور بہت ساری بہت سارے health disorder ہو جاتے ہیں may be caused by noise pollution جو کی کس ہوتے ہیں noise pollution ہوتے ہیں a person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairing of hearing ایسا پرسن ایسا بندہ جو کی لگتار تیز آواز میں رہ آئے اسے تیز آواز سن آئے وہ اسے سامنا کرنا پڑھ آئے تیز آواز کا تو اسے یا تو temporary کچھ سمیے کے لیے یا پھر پورا permanently impairment یعنی impairment of hearing اسے سنائی دینا کم ہو جائے گا یا پھر بند ہو آئے گا بلکل measures of limit noise pollution to control noise we must control the sources to control noise we must control the sources of noise ہمیں آواز noise کو control کرنے کے لیے we must control the source of noise جان سے باب noise to to control noise we must control the source of noise ہمیں noise پر control کرنے کے لیے ہمیں اس کے source پر control کرنے پڑے جہاں سے وہ پیدا ہو رہی ہے how can this be achieved یہ کیسے یہ یہ کیسے achieved ہوگا for this silencing devices must be installed in aircraft engine اس کے لئے silencing device لگا آتا ہے must be installed in aircraft engine silencing device کا install کرنا ضروری ہے aircraft engine میں transport vehicles میں industrial machine میں home appliances میں اور ہم silencing device اس میں install کریں گے تو ایک طریقے سے ہم کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں noise کو noise pollution کو how can the noise pollution be control in a residential area noise noise producing industry should be set up away from such area noise producing industries ہوتی ہیں factories ہوتی ہیں to انہیں کہاں پر بنایا جانا چاہیے بہت دور residential areas use of automobile horn must be minimized جو automobiles آپ گاڑیوں کے horns ہوتے ہیں اس کا استعمال ہمیں کم کرنا چاہیے tv and music system should be run at low volume tv اور music system کو ہمیں ہل کی آواز پر بجانا چاہیے trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sound reaching the resident thus reducing the harmful effect of noise pollution جو ہمیں پیڑوں کو لگانے چاہیے روڈ کے سائٹس پر اور بلڈن کے آس پاس تاکہ اس سے آواز کٹ ہو جائے جو ہمارے residents تک پہنچ رہی ہے thus reducing the sound thus reducing the harmful effect of noise pollution اس سے ہم کام کر سکتے harmful effect جو کی noise pollution سے ہو رہے تھے hair impairment کیوں ہوتا ہے total hair impairment which is rare جو کی بہت کم پائی جاتا ہے پوری طریقے سے hair impairment is usually from birth itself جو کی بچ جب پہلا ہوتا ہے تو مہین سے hair impairment پیدا ہوتا پیرنٹیل disability is generally the result of a disease injury or age partial disability آدھی disability جو ہوتی ہے وہ کس کی وزہ ہوتی ہے یا تو کوئی disease کوئی بیماری ہو جاتی ہے جو آم language میں کہوں یا پھر injury short word لگ جاتی ہے یا پھر عمر کی وجہ سے age کی وجہ سے چیلرن with impairment impaired hearing need special care بچوں میں جو impaired hearing ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے خیال لگنے چاہیے ان کی اچھی طریقے سے سیوہ خدمی چاہیے by learning sign language such children can communicate effectively sign language کو سیکھ کر بچے آپس میں بات کر سکتے ہیں جنہیں hair impairment problem ہے because speech develop as the direct result of hearing a child with hearing loss may have defective speech also کیونکہ speech develops as the direct result of hearing کیونکہ speech جو ہم بولتے ہیں وہ سننے سے ہی ہم بول پاتے ہیں سن کے سمجھ کے پھر ہم اس بول نہ سکتے a child without hearing loss جو سن نہیں سکتا ایسا بچہ may have defective speech also تو وہ اسے بولنے میں بھی مشکل ہوگی جو بچہ سن نہیں سکتا like, subscribe and press the bell icon to do not miss an update of any education videos